سویک سے کرتے ہم سب ایک اپنے یوٹیوب چینل میں سواگت اپنے دلوں کو لیجئے تھم اور شروع کرتے ہیں انڈیٹینمنٹ کا کام اور آج ہم جسے مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کا ناہ میں جیمز یہ مووی پونیت راج کمار کی ہے یہ مووی آپ کو کافی پسند آئے گی یہ مووی پونیت سر کی لاش مووی ہے یہ ایکشن سریلر ہے سو مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے ہمیں بتایا جاتا ہے پوری دنیا میں تین مارکٹ ہے اوپن ڈیپ اور ڈارک اوپن کے بارے میں سب جانتے ہیں ڈیپ کے بارے میں پتہ لگائے تو ہی پتہ چلتا ہے لیکن ڈارک کے بارے میں صرف انہیں پتہ ہوتا ہے جو اس سے جڑے ہوئے ہیں اور یہی پولٹکس اور کنٹری کو کنٹرول کرتے ہیں یہ کینگ میکر ہوتے ہیں ان کا مینسوس ٹرگ یومن ٹریفیکنگ اور ویپن ڈیلنگ ہے جوسیپ گولڈن ہورس کمپنی کا اونر تھا جو ایشیا میں ٹرک کا بزنس کرتا تھا وہ بیک بون تھا اور انڈیا میں دو سنڈیکیٹ تھے ایک رتنلال کا دوسرا جہدیب دونوں کے علاقے بیٹے ہوئے تھے اور پرتاب جو سنڈیکیٹ کا بیک بون تھا پرتاب کا بیٹا جو بھی آفیسر بیچ میں آئے اسے مارتا تھا اور سین شفٹ ہوتا ہے جوسیپ کے بھائی کی دیت ہو گئی تھی جوسیپ نے باڈی کو سمال کر رکھا تھا پریزرف کر کے ڈاکٹر کہتے ہیں دس مہینے ہو گئے کب تک رکھنا ہے جوسیپ کہتا ہے جب تک ان کے قاتل نہیں ملتے اور جوسیپ کو یاد آتا ہے جہدیب نے جوسیپ کے بھائیوں کو انڈیا انہیں سے بنا کر آتا اسے شک ہوتا ہے جہدیب پہ جہدیب اس کا بہت اچھا دوستہ اور سین شفٹ ہوتا ہے جہدیب پہ کچھ گنڈے حملہ کرتے ہیں اسے مار دیتے ہیں جہدیب کا بیٹا ویجی آتا ہے اور کہتا ہے کس نے مارا میرے پاپا کو پرطاب کہتا ہے پتا نہیں لیکن یہ مرڈر سے زیادہ وارننگ تھی تم سادھان رہو تمہارے سیکیورٹی بڑھانی ہوگی ویجی کہتا ہے سو آدمی رکھنے سے اچھا ہے ایک آدمی رکھو جو سو کے برابر ہو جو کھو دیکھ ہاتھی آر ہو جو کسی سے نہ ڈرے اور سین شفٹ ہوتا ہے ایک بزنسمن پریشان تھا اس کی بیٹی ویڈنگ میں گئی تھی وہ نہیں آئی تھی واپس اور بزنسمن کو پتا تھا یہ کام پرطاب کا ہے پرطاب نے پروپٹی کے لیے یہ کیا تھا بزنسمن پولیس کو فون کرتا ہے لیکن پولیس والے بھی پرطاب کا نام سن کے ڈرتے ہیں اور خود میٹر سولف کرنے کے لیے کہتے ہیں اور بزنسمن گنڈوں کو فون کرتا ہے سارے گنڈے بھی پرکاس کے نام سے ڈرتے ہیں اور بزنسمن کا پی اے کہتا ہے ایک آدمی ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے جی ونگ سیکیورٹی گٹسی اس کا ٹریڈ مارک ہے سنتوش وہ کسی سے نہیں ڈرتا وہی صرف آپ کی بیٹی کو لاسکتا ہے اور ہمیں سنتوش دکھائے جاتا ہے وہی ہمارا مین کریکٹر ہے اور وہ جاتا ہے پرطاب کے بیٹی نے بزنسمن کی بیٹی کا کٹناپ کر رکھا تھا سنتوش کار سے ہاتا ہے وہ سارے گنڈوں کو مارتا ہے اور پرطاب کا بیٹا کہتا ہے کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے میرے پاپا سے پھنگا لینے کی لوگ ان کے نام سے ہی کھاپتے ہیں تمہیں ابھی پاتا نہیں ہے تب ہی یہاں آگئے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا کوئی آس تک ہمارے سامنے نہیں ٹک پایا سنتوش کہتا ہے مجھے ریکارڈ توڑنے کی عادت ہے اور سنتوش گنڈوں کو مارتا ہے اور پرطاب کے بیٹے کو بھی اور کہتا ہے میری کار کو رپیئر کر کے بھیجوا دینا میں تمہاری لے جاتا ہوں اور وہ بزنسمن کی بیٹی کو لے جاتا ہے پرطاب حیران ہوتا ہے پرطاب کے آدمی آتے ہیں سنتوش کے پاس اور کہتے ہیں پرطاب تمہیں بھولا رہے ہیں سنتوش کہتا ہے کام انہیں ہے مجھے نہیں وہ آئیں گے اور پرطاب کے آدمی بہت ریکویشٹ کرتے ہیں چلنے کی سنتوش مانتا ہے اور وہ جاتا ہے پرطاب سنتوش کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کافی ہمت ہے تم میں میرے سے پنگا لینے کی ہمت دکھائی تم نے مجھے بھی لائف میں رسک لینا پسند ہے تمہاری طرح سنتوش کہتا ہے کہتا ہے میرا ایک دوست ہے اسے پرابلم ہے اسے سیکیورٹی چاہیے تین مہینے کے لئے تین کروڑ بتاؤ سنتوش کہتا ہے میں اپنی گیم کھوچ چنتا ہوں پرتاب کہتا ہے ٹھیک ہے کل مل لینا اس سے اور سنتوش جاتا ہے پرتاب کا بیٹا کہتا ہے آپ نے اسے مارنے کی بجائے کام پر رکھ لیا پرتاب کہتا ہے طاقتور آدمی ہے ہماری سائیڈ رہنا چاہیے ہمارے خلاف نہیں اور سنتوش جاتا ہے مینجر سنتوش کو ویجے کے پاس لے جاتا ہے ویجے کہتا ہے پہلی بار لائف میں مجھے کوئی سیلیکٹ کرنے آیا ہے بتاؤ کیا شرط ہے سنتوش کہتا ہے میری تین شرطیں ہیں مجھے آپ کا سارا سیڈیول چاہیے تاکہ میں اسے صاف سے پلان کروں دوسرا مجھے آزادی چاہیے تیسرا پیسے ہر مہینے ملنے چاہیے ویجے کہتا ہے ٹھیک ہے پر میری بھی تین شرطیں ہیں پہلی وفاداری دوسری تم میرے کام میں دکل نہیں دوگے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں بس سیکیورٹی دوگے اور تیسرا مان لو کوئی میرے پر حملہ کرنے آئے تو تم کیا کروگے سنتوش کہتا ہے میں اسے شوٹ کر دوں گا اور وہ گن دیتا ہے اور کہتا ہے مینجر کو شوٹ کرو سنتوش کہتا ہے ٹھیک ہے اور وہ گن لیتا ہے اور سنتوش کہتا ہے اس میں گولی نہیں ہے ویجے ایمپریس ہوتا ہے اور سنتوش کو رکھتا ہے اور سنتوش بھی مانتا ہے اور سین شپ ہوتا ہے جو سیف کا آدمی کہتا ہے ویجے پوری طریقے سے ٹوٹ کیا ہے اب کیا کرنا ہے جو سیف کہتا ہے اس کا بزنس تباہ اور جو سیف رتنلال کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے ویجے کے سارے ایریا پہ قبضہ کرلو جو سیف سپورٹ کرتا ہے رتنلال خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اس موقع کے اندازار میں بہت سامیسے کر رہا تھا اور سین شپ ہوتا ہے سنتوز کا آدمی کہتا ہے سر آپ کے بینا ایک دن نہیں رہ پاتے اتنے مہینے کیسے رہیں گے سنتوز کہتا ہے اچھے پیسے مل رہے ہیں اور کام ہمیشہ پہلے سنتوز کا آدمی کہتا ہے اب سارے پیسے باٹھ دیتے ہیں سنتوز جاتا ہے ویجے کے گھر اور سین شپ ہوتا ہے جو سیف کا بیٹا بچ گیا تھا لیکن وہ کومہ میں تھا وہ کومہ سے باہر آتا ہے جو سیف جاتا ہے اس کا بیٹا بہت ڈھرا ہوا تھا وہ ڈرتے ہوئے جیمز کہتا ہے جو سیف جیمز کا بریسلٹ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جیمز اس کا بیٹا ڈھرا ہوا تھا جو سیف کہتا ہے کہاں گا ہے افریقان امریکان اس کا بیٹا کہتا ہے انڈیا اور وہ ڈر کے مارے پھر کومہ میں جاتا ہے جو سیف کہتا ہے جیمز کوئی خطر نہ کہتا بھی میرا بیٹا اتنا ڈھرا ہوا ہے سی سی ڈی وی فوٹیج چیک کرو اور سین شپ ہوتا ہے ویجے آج کے سارے پلین کینسل کرواتا ہے کیونکہ اس کی بہن آ رہی تھی وہ سنتوش کو ذمہ داری دیتا ہے اور سنتوش مینجر سے ڈیٹیل مانگتا ہے مینجر کہتا ہے تم نے چھوکے گن کی گولیوں کے بارے میں بتا دیا تھا اب بینہ ڈیٹیل کے اسے لے کر رہا ہوں میں اپنی سونے کی چین دوں گا اور سنتوش جاتا ہے ویجے کی بہن نشا وولن بجا رہی تھی سنتوش کو نشا پسند آتی ہے ایک لڑکا سنتوش کے پاس آتا اور کہتا ہے بہت اچھی ہے نا تو نہیں پتا تھا یہ ویجے کی بہن ہے اور وہ نشا کی تعریف کرتا ہے نشا سوشل ویر کرتی سنتوش تعریف کرتا ہے اس کی نشا کہتی ہے تم سنتوش ہونا سیکیورٹی مینجر سنتوش کہتا ہے اچھا تم ہو ویجے کی بہن تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا میں نے نشا کو سنتوش کی ڈیٹیل بھیج دی تھی سنتوش کہتا ہے تم میری ریچمن ہی ہو اور وہ جاتے ہیں کار میں نشا کہتی ہے تمہیں پتا ہے گارڈن میں تم صرف پھول کو دیکھ سکتے ہو نکال نہیں سکتے کیوں سنتوش کہتا ہے کیوں نشا کہتی کیونکہ وہ تمہاری رینج میں نہیں ہے ایسے ہی لائک کرنے سے پہلے اپنی رینج پتا ہونی چاہیے سنتوش کہتا ہے میرے پاس بھی ایک کہانی ہے ایک گریب اولڈ مین کی اور ایک امیر اولڈ مین کی دونوں کو دفنایا گیا اور کچھ سالوں میں کوئی پیچان نہیں پایا دونوں میں فرق کیا ہے ان کی قبر میں بھی فرق نہیں پتا چلا اصلی رینج وہ ہوتی ہے جو سیچویشن کے ساتھ نہ بدلے اور نشا امپریس ہوتی ہے اور سنتوش مینجر کی چین لیتا ہے بینہ اسے پتا لگے مینجر حیران ہوتا ہے سنتوش کہتا ہے یہ مجھے پسند آئی ہے میں شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں مینجر حیران ہوتا ہے اور پرطاب کو پتا چلتا ہے رتنلال کے بیٹوں نے ویجے کی ساری جگہ پہ قبضہ کر لیا پرطاب ویجے کو بتاتا ہے ویجے رتنلال کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے تمہارے بیٹوں نے گلتی کی ہے بہت بڑی رتنلال ہستا ہے اور کہتا ہے پتا ہے لیکن اب کیا کرے گلتی ہو گئی میری بیٹی کی شادی میں تمہیں انوائٹ کرتا ہوں تب ہی میٹرسولف کرتے ہیں ویجے کو گستا ہاتا ہے سنتوش پوچھتا ہے آج کچھ ہے کیا مینجر کہتا ہے ویجے کی ماں کی 14th death anniversary ہے ویجے کی ماں نے ویجے کے پاپا سے پریشان ہو کر سوسائٹ کر لیا تھا تو یہ ہر سال پہلے پوجہ کرتے ہیں پھر سب کو پیار سے کھانا کھلاتے ہیں پھر اناد بچوں کو کھانا اور کچھ سمان دیتے ہیں پھر بوڑے لوگوں کو اور اس کے بعد ہنڈی کیپ لوگوں کو اور لاشٹ میں بار سنتوش ایران ہوتا ہے مینجر کہتا ہے یہ سب کو فری ڈرنکس بھی پلاتے ہیں اور نیشا کہتی ہے کاش میں بھی گریب گھر میں پیدا ہوتی کیونکہ یہ اصلی خوشیاں اسی میں ہیں سنتوش ہنستا ہے اور نیشا کو گستہ آتا ہے نیشا پوچھتی ہے ہنس کیوں رہے ہو سنتوش کہتا ہے چیریٹی اچھے چیز ہے لیکن اس میں ان لوگوں کا اپنا سوارت ہوتا ہے تمہیں پتا ہے گریب کی زندگی میں کتنی پرابلمس ہوتی ہیں اور سنتوش کچھ لوگوں سے پرابلمس پوچھتا ہے سب کی پرابلمس پیسوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں نیشا کہتی ہے گریبوں کو سری پیسے کی ٹینشن ہوتی ہے امیروں کے پاس بہت ساری چیزوں کی ٹینشن ہوتی ہے امیر لوگ خوش نہیں رہتے سنتوش کہتا ہے ایسا نہیں ہے نیشا کہتی ہے چلو شرط لگاتے ہیں میں تمہیں امیر لوگ دکھاؤں گی جو خوش نہیں ہے اور اگر ایسا میں نے کر دیا تو تم اپنی جاب چھوڑ دو گے سنتوش کہتا ہے اگر نہیں کر پائی تو نیشا کہتی ہے تم کچھ بھی مانگ سکتے ہو اور بعد میں نیشا اسے اپنے ایک انکل کے پاس لجاتی ہے اور اس کے بعد سنتوش بتاتا ہے ان کی بارہ گرل فرنڈ سے اور یہ بہت خوش ہیں تیروی کے ساتھ تو ان کی شادی ہونے والی ہے یقین نہ ہو تو خود پوچھ لو نیشا جاتی ہے پوچھتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے یہ سچ تھا اس کے انکل بہت خوشت ہے نیشا حیران ہوتی ہے وہ دوسرے آدمی کے پاس لے جاتی ہے جو امیر تھا جس نے اپنے سارے پیسے ڈونیٹ کر دی تھا اور اب وہ ایک ہسپٹل میں رہتے ہیں سنتوش کہتا ہے یہ آؤٹسٹ سٹوری ہے انسیڈ میں بتاتا ہوں سی بی آئی کے ریڈ ہونے والی تھی اس لئے انہوں نے سارے پیسے اپنے چیریٹی میں ہی ڈونیٹ کر دیئے ان کے پاس چارنہ ہی تھا اور جس ہسپٹل میں یہ ٹرشٹی تھے یہ اسی میں مزے کی لائپ جی رہے ہیں دوسرا کوئی ہوتا تو ابھی جیل میں ہوتا نیشا کو یقین نہیں ہوتا اور وہ اس آدمی سے پوچھتی اور یہ بھی سچ تھا اور نیشا اسے ایک اور آدمی کے پاس لے جاتی ہے جو پریشان تھا سنتوش کہتا ہے بزنس کیسے چل رہا ہے آن لائن اور امیر آدمی سب دھب بتاتا ہے کہ وہ لاؤس میں چل رہا ہے وہ برباد ہو چکا ہے نیشا اسے چپ کر آنے کی کوشش کرتی ہے اور بعد میں سب باہر میں جاتے ہیں سنتوش کہتا ہے تم نے آرمان لی نیشا کہتی نہیں یہاں دیکھو یہاں امیر گھر کے بچے آتے ہیں سب یا گم بلانے ہاتے ہیں مینجر ایک لڑکے سے پوچھتا ہے تمہیں گم ہے کیا لڑکا کہتا نہیں مسئلہ ایک میں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لڑکیا ہی لڑکیا ہے نیشا دکھی ہوتی ہے اور کہتی ہے میں خوش نہیں ہوں لیکن ٹھیک ہے میں ہارمانتی ہوں سنتوش کہتا ہے شرط پوری کرو نیشا کہتی ہے کیا چاہیے سنتوش کہتا ہے کس اور مینجر حیران ہوتا ہے اور نیشا نہ چاہتے ہوئے بھی آگے آتی ہے اسے کس کرنے والی ہوتی ہے وہ اس کی گال پہ لیکن سنتوش ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے تم میری رینج کی نہیں ہو اور وہ جاتا ہے نیشا امپریس ہوتی ہے اور سینشپ ہوتا ہے ویجے رتنلال کی شادی میں جاتا ہے رتنلال کے بیٹے سنتوش کو باہر رکھواتے ہیں رتنلال دمکی دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو ایک آدمی کو سمجھانے کے لئے بیجا میرا بیٹا اس کا سر ہی لے کر آ گیا اچھا یہ ہوگا تم ریٹار ہو جاؤ تم نے اچھے پیسے بنا لیے ویجے کو گست آتا ہے وہ جانے لگتا ہے اور کہتا ہے تم نے میرے پاپو کو مارا رتنلال کہتا ہے نہیں اور بعد میں رتنلال اور اس کے بیٹے کھانا کھا رہتے رتنلال کا بیٹا کہتا ہے میں گوڈ نیوز کا انتظار کر رہا ہوں رتنلال بھی خوش ہوتا ہے اور تب ہی ویجے کی کار میں حملہ ہوتا ہے اور بہت سارے آدھی واسی ٹائپ لوگ گھیڑتے ہیں سنتوش سب کو مارتا ہے اور نیشہ ڈری ہوئی تھی سنتوش سب کو لاش میں بچا لیتا ہے پرتاب کہتا ہے ہمارا دشمن خطرناک ہے ابھی چھپ رہنے میں ہی بھلائی ہے ویجے سونستا ہے سنتوش کہتا ہے اگر چھپ رہے تو وہاں پاسولوک اٹیک کریں گے ویسے بھی بہت آدمیوں کو مار دیا ہے انہوں نے آپ کا اچھے یہ نئی کمپنی سٹارٹ کرو اسے بلاؤ میٹنگ کرو اور ایسے ایکٹ کرو جیسے لگے تم نے اس کی بات مان لی اور اپنی بہن کے انگیجمنٹ میں اسے بلاؤ اور اس ریٹن گفت دو نیشہ احران ہوتی ہے پرتاب کہتا ہے تمہیں کچھ نہیں پتا تم کچھ مت بولو اور ویجے سونستا ہے اس اپنے پاپا کی بات یاد آتی ہے ہمیں صحیح فیصلے لینے چاہیے ویجے رتن لال کو فون کرتا اور کہتا ہے میں بزنے چھوڑ رہا ہوں سارے رتن لال خوش ہوتا ہے اور اپنے بیٹوں سے کہتا ہے یہ ڈر گیا اور ویجے سنتوش سے کہتا ہے بڑی اشیڈیول بناو ویجے اپنی بہن کے انگیجمنٹ پرتاب کے بیٹے سے کرواتا ہے اور رتن لال اور اس کے بیٹوں کو بلاتا ہے اور نیشہ کی انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ سنتوش کو دیکھ رہی تھی مینجر سنتوش کو کہتا ہے نیشہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے اب کیا کروگے سنتوش کہتا ہے انگیجمنٹ ہو رہی ہے شادی نہیں اور رتن لال کا ایک بیٹے کے لڑکی سے ملتا ہے بعد میں ویجے رتن لال کے ساتھ چیز کھیلتا ہے اور کہتا ہے میرے پاپا تمہیں پسند کرتے تھے اور رتن لال کو ایک لڑکی کا میسج آتا ہے رتن لال کا بیٹا ایک روم میں جاتا ہے جہاں سنتوش تھا سنتوش اسے مار دیتا ہے اور دوسرے بیٹے کو بھی میسج آتا ہے اور وہ بھی جاتا ہے اور سنتوش اسے بھی مار دیتا ہے اور تیسرا بیٹا بھی آتا ہے اس کے پاس بہت سارے گارڈز تھے سنتوش سب کو مارتا ہے اور رتن لال کے آخری بیٹے کو بھی مار دیتا ہے اور ویجے کہتا ہے میں ایک پہلک کے لیے دشمن کو چھوڑ دوں لیکن جو دوست بند کے دشمن ہی نبھاتا ہے میں اسے نہیں چھوڑتا اور وہ چیز کا میچ جیتا ہے اور پرطاب کہتا ہے ریٹائر ہو جاؤ اب تمہارا بزنس دیکھنے والا کوئی نہیں ہے رتن لال دیکھتا ہے اس کے بیٹے گائپ تھے وہ سب کا آواز لگاتا ہے بعد میں جو سیف کو یہ بات پتا چلتی ہے ویجے نے پورے بزنس پر کبسہ کر لیا جو سیف ویجے کو مارنے کے لئے کہتا ہے ویجے واپس سے بہت پاور میں آگی آتا ہے ویجے سنتوش کو کہتا ہے اور سنتوش لے جاتا ہے نیشہ گصہ کرتی ہے لیکن سنتوش ویجے کی بات کرواتا ہے نیشہ سے تب نیشہ شانت ہوتی ہے اور رات کو ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے میری وائف کو لیبر پین ہو رہا ہے آس پاس ہسپٹل بھی نہیں ہے نیشہ ڈیلیوری کرتی ہے اسے اچھا لگتا ہے نیشہ کہتی ہے ماں کے مرنے کے بعد پاپا نے مجھے ہوسٹل بھیج دیا میں اپنے برچڈے کا ہمیشہ انتظار کرتی تھی کیونکہ تب ہی میرے پاپا مجھ سے ملنے آتے تھے میرا کوئی دوست نہیں تا میں بچپن سے اکیلی رہتی ہوں میں نے میڈیکل کے ڈیگری بہت پہلے لے لی تھی لیکن کل میں نے پہلے بار ڈیلیوری کری مجھے بہت خوشی ملی میں تمہیں پسند کرتی تھی جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تب ہی جب تم نے میری فیملی کو بچائے پھر مجھے یقین ہو گیا تم گفت ہو میرے لیا اور وہ کہتی ہے میں تمہیں لائک کرتی ہوں تب ہی اس پہ حملہ ہونے والدہ سنتوش بچاتا ہے سنتوش سب کو مارتا ہے نشہ حیران ہوتی ہے اور بعد میں ویجے کی وائپ ویجے سے کہتی ہے سنتوش نشہ کے لیے صحیح رہے گا اور بعد میں ویجے کمپنی کے سیلیبریشن کے لیے پارٹی دیتا ہے اور وہ کمپنی کے ذمہ داری نشہ کو دیتا ہے نشہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا میں یہ کر پاؤں گی یا نہیں لیکن جب تک وہ میرے ساتھ ہے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اور وہ سنتوش کو بلاتی ہے ویجے کہتا ہے یہ میرے سیکیورٹی انچار تھا لیکن اب فیملی میمبر بن گیا ہے یہ ٹرشٹ سٹریند اور کریج کا سیمبل ہے سنتوش کہتا ہے بس سر اتنا ہی کہا میں ڈر کا سیمبل نہیں ہوں ویجے ڈرتا ہے نشہ بھی حیران ہوتی ہے سنتوش کہتا ہے ڈر نہیں لگ رہا آپ کو رکوں میں ڈر دکھاتا ہوں اور ویجے کی گار سنتوش پہ حملہ کرنے آتے ہیں سنتوش سب کو مارتا ہے بہت بری طریقے سے وہ اکیلے ہی سب ختم کر دیتا ہے اور ویجے کی گالے میں تلوار لگاتا ہے اور کہتا ہے کیا اب ڈر لگ رہا ہے نشہ کہتی ہے تم کیا کر رہے ہو سنتوش چلاتے ہوئے کہتا ہے چپ ویجے بہت ڈر ہوا تھا جوسیف کے گنڈے آتے ہیں لیکن وہ سنتوش کو دیکھ کے بھاگنے لگتے ہیں سنتوش آتا ہے جوسیف کے گنڈا فون کرتا ہے جوسیف کو اور کہتا ہے سر وہ زندہ ہے جوسیف کہتا ہے کون جوسیف کے گنڈا کہتا ہے سر وہ سب ختم کر دے گا جوسیف کہتا ہے کون چلی بتاؤ اس کا گنڈا کہتا ہے جیمز جوسیف ڈر جاتا ہے سنتوش گنڈے کی گردن کارتا ہے تلوار سے اور فون پر جوسیف کو کہتا ہے نام سن کے اڈر گیا اگر تیرے میں حمد ہے تو میرے سے بدلہ لینے آ آجا میرے پاس میں تیرا انتظار کر رہا ہوں ہمیں دکھائے چاہتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں سنتوز دیکھتا ہے اسی نے جو سیف کے بھائیوں کو مارا تھا اور باقی کے سٹوریم آپ کو اگلے پارٹ میں سنائیں گے اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور ووچنگ